بسم اللہ الرحمن الرحیم عورت دور جاہلیت میں حقوق سے محروم تھی اسے بچپن میں ہی زندہ گاڑے جانے سے بھی در ایک نہیں کیا جاتا تھا حتیٰ کہ باپ اپنی ہی بیٹی کو اپنی لیے بائی سے شرم سمجھتا اور جب کوئی لڑکی سسرال پہنچ جاتی تو پھر یہ وہاں بھی ظلم و زیادتی کا سامنا کرتی پھر جب کسی کی موت ہو جاتی تو اسے بھی بے جان شہ تصور کیا جاتا نہ اسے باپ کی میراس سے کچھ ملتا نہ شہر کی میراس سے بلکہ سب سے تاجب کی بات تو یہ تھی کہ اسے تو خود مال سے غنیمت سمجھا جاتا اور میراس میں تقسیم کر دیا جاتا یہ قصہ ایک انساری صحابیہ کا ہے جن کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی میراس کے معاملے میں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئی انہوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی تو اللہ تعالی نے قرآن کریم کی چند آیات اتاری جن میں عورتوں کا وراثت میں حصے کو واضح کر دیا گیا ان صحابیہ کا نام ام کجا انساری تھا یہ مسلمان خواتین کی سردار تھیں انہوں نے اسلام اور شریعت حنیفہ کی پیروی کی ان کی شادی عوض بن ثابت رضی اللہ سے ہوئی جو ایک جلیل القدر صحابی تھے عوض بن ثابت رضی اللہ ایک آسود احال شخص تھے اللہ نے انہیں خوب مال الدوولت سے نوازہ تھا ام کجا اور ان کی زندگی بہت بہترین گزر رہی تھی اللہ تعالی نے انہیں دو بیٹیوں سے بھی نوازہ تھا حضرت عوض نے غزوہ بدر میں بھی خوب جام مردی سے مقابلہ کیا تھا اور اہت کے میدان میں بھی وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہ تھے انہوں نے اپنی بیوی کو الودا کہا بچیوں کو پیار کیا اور جنگ کے لڑائی کے میدان میں مشرقی نے حق کے خلاف تلوار اٹھائی اور شہادت کو گلے لگا لیا ام کجا کے لیے شہر کی جدائی یقینا تکلیف دے تھی لیکن وہ اپنے شہر کو جنت میں ملنے کی وجہ سے بہت خوش تھی اور سابرین کا قول دہراتی کہ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں ان کے کاندھوں پر دونوں بیٹیوں کی تربیت کا بوجھ بھی آ گیا تھا لیکن ظلم ام کجا کا دروازہ کھٹ کھٹا رہا تھا ایک مرتبہ حضرت عوض کے چچازاد بھائی ان کے گھر میں داخل ہوئے اور حضرت عوض کا معلومتہ اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور ان ماں بیٹیوں کو بغیر معلومتہ کے چھوڑ گئے کہ یہی جاہلیت کی ریت تھی جاہل اسی طرح ہی کیا کرتے تھے لیکن ام کجا اسلام کا عدل و انصاف دیکھ چکی تھی اللہ کی رحمت کو جان چکی تھی انہیں پتا تھا کہ اللہ اپنی بندیوں کے ساتھ ایسا ظلم بلکل نہیں کر سکتا وہ رسول خدا کے پاس پہنچیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ میری دو بچیاں ہیں ان کے والد کا انتقال ہو گیا ان کا باپ بہت ساری دولت چھوڑ کر گیا جو ان کے باپ کے چچا کے بیٹوں کے پاس ہے وہ ان دونوں کو کچھ نہیں دیتے کہ وہ اس سے کچھ خرید لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلوا بھیجا وہ آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اور اس کے بچے ابھی چھوٹے ہیں نہ سواری کر سکتے ہیں نہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں نہ دشمن سے بچاؤ کر سکتے ہیں اس لئے ان کی دولت ہم نے اپنے پاس رکھ لی ہے کیونکہ یہ خود نہیں کما سکتے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ آسمان پر کیا اور سور نسا کی چند آیات اتار دیں جس میں میراز کی تقسیم کا حکم فرمایا اور بتایا کہ ام کجا کو آٹھوان بچیوں کو دو سلس اور پھر اس کے بعد جو بچے وہ عوض بن ثابت کے چچزادوں کو ملے گا اس طرح قرآن نے ماں اور بیٹیوں بلکہ تمام عورتوں سے انصاف کیا اور عورت کو مرد کی طرح وراثت ملنے لگی یہ وہ دلیر صحابیہ تھیں جنہوں نے حق کے علاوہ کسی اور چیز کو ماننے سے انکار کیا کہ وہ جانتی تھی کہ اسلام عدل انصاف کا دین ہے اور وہ ظلم پر کس طرح چپ رہ سکتا ہے جاہلیت کا دور گزر چکا ہے کہ جب عورتوں کے حقوق غصب کیے جاتے تھے جاہلیت کا دور گزر چکا ہے